اسلام علیکم امروز ہم آپ کو الخدمت نیوز چینل ایٹلی پاکستان کے پروگرام قانون کی آگائی میں ضرر کی طریف ضرر کی اقسام اور ضرر کی سزا کن کن دفعات میں مقرر کی گئی ہے ضرر کی طریف تین سو بتی تیزیرات پاکستان میں بیان کی گئی ہے ضرر سے مراد کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کو ہلاکت کیے بغیر درد تکلیف چھوٹ اور زخم کا بحث بنے تو اور کسی شخص کے جسم کے کسی حصہ پاٹ کو کار دے علیدہ کر دے نکارہ کر دے یا بادنما کر دے تو کہا جائے گا اس نے ضرر پہچایا ہے ضرر کی اقسام زیر ہیں نمبر ایک اطلاف عضو نمبر دو اطلاف سرائط عضو نمبر تین شجا نمبر چار جرہ جرہ کی اگے دو اقسام ہیں غیر جعفہ اور جعفہ اور دگر ضرر کی اقسام بیان کی گئی ہیں اطلاف عضو کی طریف تین سو تیتی تذیرات پاکستان میں بیان کی گئی ہے اطلاف عضو سے کیا مراد ہے کسی شخص کا جسم کا کوئی پارٹ کار دینا علیدہ کر دینا مراد ہے اس کی صدا تین سو چوتی تذیرات پاکستان میں مقرر کی گئی ہے اسے تین سو چوتی تیپے کے تحت صدا دی جائے گی کسی مجاز ڈاکٹر کے مشورے سے اسے قصاص کی صدا بھی دی جا سکتی ہے اگر اسلامی قوانین کے مطابق مساوات قصاص کے حصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے قصاص کی صدا کی تعمیر نہ ہو سکے تو اسے عرش کی صدا دی جائے گی اور تذیر کے طور پر اسے دس سال تک کی صدا دی جا سکتی ہے اطلاف صلاحیت عضو کی طریف تین سو پنٹی میں بیان کی گئی ہے اطلاف صلاحیت عضو کیا ہے کسی شخص کے جسم کا کوئی پارٹ نکارہ کر دینا کمزور کر دینا بدنما کر دینا مراد ہے اس کی صدا تین سو چھتی تذیرات پاکستان میں بیان کی گئی ہے جو کسی مجاز ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق قصاص کے طور پر بھی ہو سکتی ہے اگر اسلامی قوانین کے مطابق مساوات کے حصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے قصاص کی تعمیر نہ ہو سکے تو وہ مرضم عرش کا بھی مستعب ہوگا اور اسے تذیر کے طور پر دس سال تک صدا دی جا سکتی ہے تین سو چھتی اے نیا جرمہ ہے ترمیم کی گئی ہے اس میں تماکہ سے یا کیمیکل موال سے یا گلاد دینے والے موال سے کسی شخص کو زخمی کرنا مراد ہے یعنی تذاب کسی شخص کے چھرے پر پھینک دینا یا جسم پر پھینک دینا یا کوئی دگل کیمیکل مواد پھینک دینا یا کوئی چیز اس کو سوہا دینا یا کھلا دینا سے مراد ہے اس سے زخم پچھایا جاتا ہے اس کی اصلاح تین سو چھتی بھی میں بیان کی گئی ہے جو عمر قید یا چودہ سال تک ہو سکتی ہے اور اس مرزم کو دس لاکھ تک جمانہ بھی کیا جائے گا تین سو سنٹی میں شجا کی تریف بیان کی گئی ہے شجا سے مراد ایسا زخم جو کسی شخص کے چہرے یا سر پر لگایا جائے اور وہ زخم اطلاف عضو یا اطلاف سرحیت عضو کی حد تک نہ پہنچا ہو تو وہ کہا جائے گا یہ شجا کا مرتقب ہوا ہے شجا کی آگے چھ اقسام ہیں شجا خفیفہ شجا موزیہ شجا ہاشمہ شجا منکلا شجا امہ شجا داغمہ شجا کی سزا تین سو سنٹی اے میں بیان کی گئی ہے اور اس کے آگے چھ زیمن ہیں شجا خفیفہ خفیفہ کی سزا تین سو سنٹی اے ون میں بیان کی گئی ہے جو کسی شخص کو زمان کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور تہذیر کے طور پر اسے دو سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے شجا موزیہ شجا کی سزا تین سو سنٹی اے ٹو میں بیان کی گئی ہے جو کسی مجاس ڈاکٹر کے مشورے سے اسے کساس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے مگر اسلامی قوانون کے مطابق مساوات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر کساس کی تعمیر نہ ہو تو وہ عرش کا مصطبی ہوگا جو بیت کا پانچ ماہ حیثہ کے برابر ہوگا اور بطور تزیر اسے سزا پانچ سال تک دی سا سکتی ہے شجا اے ہاشمہ شجا اے ہاشمہ کی سزا تین سو سنٹی اے ٹھری میں بیان کی گئی ہے جو شجا ہاشمہ کا مستقب ہو اسے عرش کا بھی مستقب ہوگا اور جو عرش دیت کا دس فیصد ہوگا اور اسے تذیرات کے طور پر سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے شجا منقلہ دس سال تک سلا دی جا سکتی ہے ہے اور شجا امہ جو شجا جو جرا کا بیعث ہوگا آگے اس کی دو اقسام ہیں ایک جعفہ اور غیر جعفہ جعفہ کی طریف تین سو سنتی سی میں بیان کی گئی ہے جو جو شخص جرم کا بیعث بنے اور وہ زخم جسم میں دھڑ کے جو اس تک پہنچ جائے تو کہا جائے گا وہ جعفہ کا مرتقب ہوا ہے جعفہ کی سزا تین سو سنتی ڈی میں بیان کی گئی ہے جو شخص اس جرم کا مرتقب ہا وہ عرش کا بی مجتاب ہوگا جو دیت کا تہائی حصہ ہوگا یعنی تیسرا حصہ ہوگا اور تذیرات کے طور پر اس شخص کو دخ سال تک ہوسکتی ہے غیر جعفہ کی تریف تین سو سنتی ای میں بیان کی گئی ہے ایسا زخم جو جرہ کا بیعث ہو اور جعفہ کی تریف میں نہ آتا ہو وہ غیر جعفہ کا بیعث ہوگا غیر جعفہ کی چھ اقسام ہے غیر جعفہ دامیہ غیر جعفہ بازیہ غیر جعفہ مطلامیہ غیر جعفہ موزیہ غیر جعفہ حاشمہ اور غیر جعفہ منقلہ غیر جعفہ کی سداد تین سو سنتی ایف میں دی گئی ہے اور اس کے آگے چھے زمن ہیں غیر جعفہ دامیہ کی سلا تین سو سنتی ایف ون میں بیان کی گئی ہے جو نقابل دست اندازی پلیس ہے اسے زمان کے علاوہ ایک سال تک سلا ہو سکتی ہے اسے زمان کے علاوہ ایک سال کی سلا ہو سکتی ہے غیر جعفہ بازیہ کی سلا تین سو سنتی ایف ٹو میں بیان کی گئی ہے اس مردم کو زمان کے علاوہ تحضی رف کے طور پر تین سال تک کی سلا ہو سکتی ہے غیر جعفہ متلام کی سلا تین سو سنتی ایف ٹھری میں بیان کی گئی ہے اس مردم کو زمان کے علاوہ زمان کے علاوہ تذہیر آپ کے طور پر تین سال تک کی سلا ہو سکتی ہے تین سو سنتی زمان زمان فور غیر جعفہ موزیہ کی سلا تین سو سنتی ایف فور میں بیان کی گئی ہے اس مردم کو زمان کے علاوہ تذیرات کے طور پر پانچ سال کی سلا ہو سکتی ہے غیر جعفہ حاشمہ کی سلا تین سو سنتی ایف فائیو میں بیان کی گئی ہے اس مردم کو زمان کے علاوہ تذیرات کے طور پر پانچ سال کی سلا ہو سکتی ہے غیر جعفہ منقلہ کی سلا تین سو سنتی ایف سکس میں بیان کی گئی ہے اس مردم کو زمان کے علاوہ تذیرات کے طور پر سال سال تک کی سلا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بیت یا غفرت سے کیے گئے فیل سے کسی سچ کو ضرر پہنچانا اس کی سلا تین سو سنتی ایچ میں بیان کی گئی ہے بیت یا غفرت ڈریمن سے چلا کر کسی شخص کو ضرر پچھانا اس کی سلا تین سو سنتی جی میں بیان کی گئی ہے غلطی خطا سے ضرر کا بیرس بننا اس کی سلا تین سنتی آئی میں بیان کی گئی ہے زیر کے ذریعے کسی شخص کو ضرر پچھانا تین سو سنتی جی میں اس کی سلا بیان کی گئی ہے جبر اقبال جرم کرانے سے یا مجبوراً کسی شخص کی جداد اچھانے کے لیے ضرر پچھانا تین سو سنتی کے میں اس کی سلا بیان کی سنتی ایل ون اور ٹو میں بیان کی گئی ہے میرے مزد دوستو میں نے آج آپ کو قنون کی اگائی کے پروگرام میں ضرر ضرر کی اقسام اور ضرر کی صدا کس کس دفعات میں ہے